بیمپائرز کے بارے میں تو آپ سبھی جانتے ہی ہوں گے ایسا کہا جاتا ہے کہ بیمپائرز کو کبھی مارا نہیں جا سکتا اور یہ بات کافی حد تک سچ بھی ہے یہ کہانی ہے ڈریکولا کی جو ہجاروں سالوں سے جندہ ہے ڈریکولا باہر آ کر دنیا میں تباہی نہ مچا دے اس لیے میتھو بین ہیلسنگ نے اسے ایک تابوت کے اندر قید کر کے رکھا ہوا ہے ڈریکولا ایمورٹل ہے اور یہ بات میتھو اچھے سے جانتا ہے وہ نہیں جانتا کہ ڈریکولا کو کیسے مارا جائے اس لیے وہ ڈریکولا کے بلیڈ کو ٹائم ٹو ٹائم اپنی بوڈی میں انجیکٹ کرتا رہتا ہے تاکہ وہ خود کو لمبے سمیں تک زندہ رکھ سکے اور ڈریکولا کو مارنے کا طریقہ دھونڈ سکے میتھو لندن میں انٹیک کی ایک شاپ چلاتا ہے جہاں اس نے ڈریکولا کو قید کر کے رکھا ہوا ہے ایک دن جب میتھو آفیس میں بیٹھ کر کام کر رہا ہوتا ہے تب اس کا سیسٹنٹ سائمن وہاں پر آتا ہے اور وہ اسے ایک ہیلو دیتا ہے جو کی اٹھاروی شتابدی کی تھی جسے انگریزوں کے دوارہ بنایا گیا تھا وہ سائمن کو بتاتا ہے کہ اٹھاروی شتابدی میں اس ہیلو کا استعمال چاندی کو فائر کرنے اور سیطانوں کو نشٹ کرنے کیلئے کیا جاتا تھا میتھو کو لگ رہا تھا کہ یہ پراشین ہتھیار ڈریکولا کو مارنے میں اس کی مدد کر سکتا ہے اس لیے وہ اس ہیلو کو خرید لیتا ہے اور اسے سائمن کو سنبھال کر رکھنے کیلئے کہتا ہے کچھ دیر بعد سائمن سولینہ کے پاس آتا ہے اور اسے وہ ہیلو سنبھال کر رکھنے کیلئے کہتا ہے وہ سولینہ کو اپنے ساتھ ڈیٹ پر چلنے کیلئے کہتا ہے لیکن سولینہ اسے منع کر دیتی ہے جس کے بعد سائمن اپنے گھر چلا جاتا ہے اب ہم کچھ چوروں کو دیکھتے ہیں جو سائمن کے جاتے ہی شاپ کے اندر گھوساتے ہیں اور سیکیورٹی گارڈز پر حملہ کر کے سسٹم کو پوری طرح سے ہیک کر لیتے ہیں وہ سوپ کے اندر بنے ایک بڑے سے لوکر کو اوپن کرتے ہیں اور اس کے اندر گھس جاتے ہیں یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ سب دراصل سولینہ کا پلان تھا وہ جان بوچ کر سائیمن کے ساتھ فلرٹ کرتی تھی تاکہ اسے یہاں پر کام مل جائے اور وہ یہاں کی قیمتی چیزوں کو چورا سکے جب وہ لوگ اندر آتے ہیں تب انہیں وہاں پر کچھ پراشین چیزیں جیسے کی مرے ہوئے بیمپائرز کے کنکال اور ایک بڑا سا دروازہ دکھائی دیتا ہے جسے جنجیروں سے باندھا گیا تھا ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ میتھیو اپنے سارا کھجانہ یہی پر چھپا کر رکھتا ہوگا اس لیے وہ لوگ دروازہ توڑ دیتے ہیں اور اندر آ جاتے ہیں اندر انہیں ایک سلبر کوفن دکھائی دیتا ہے جس پر پراشین بھانسہ میں کچھ لکھا گیا تھا ایڈی جب اس کوفن کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے تب سیکیورٹی سسٹم ایکٹیبیٹ ہو جاتا ہے اور وہ مارا جاتا ہے ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اس کوفن کے اندر جرور بہت قیمتی سامان ہوگا اس لیے میتھیو نے اسے اتنا سنبھال کر رکھا ہوا ہے وہ لوگ یہاں رہ کر مرنا نہیں چاہتے تھے اس لیے وہ لوگ پاس کی دیوار کو بوم سے اڑا دیتے ہیں اور کوفن کو چھرا کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں میتھیو جب تیکھانے میں آتا ہے اور اسے اس بات کا پتا چلتا ہے کہ کسی نے ڈریکولا کی کوفن کو چھرا لیا ہے تب وہ کافی گصے میں آ جاتا ہے سام کو جب سائمن کام پر آتا ہے تب میتھیو اسے بتاتا ہے کچھ لوگوں نے ہمارے قیمتی سامان کو لوٹ لیا ہے اور میں اسے واپس لینے جا رہا ہوں جب تک میں واپس نہیں آ جاتا تب تک تمہیں ہی یہاں پر سب کچھ سمحال نہ ہوگا سیڈ کو دیکھتے ہیں جو پچھلے دو گھنٹوں سے کوفن کو کھولنے میں لگا ہوا تھا جب وہ کوفن کو اوپن کرتا ہے تب اسے اس کے اندر ڈریکولا کی بوڑی اور ایک کروس ملتا ہے جس پر رو بی لگا ہوا تھا وہ رو بی کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے لیکن تب ہی ڈریکولا جندہ ہو جاتا ہے اور وہ اسے پکڑ لیتا ہے سیڈ کی چینکھیں سن کر جب ڈیکس چیک کرنے کے لیے اندر آتا ہے تب ڈریکولا اسے بھی مار ڈالتا ہے وہ سولینہ کو ہپنوٹائز کر کے اسے بیمپرائز کر دیتا ہے اور پلین میں موجود سبھی لوگوں کو مار ڈالتا ہے جس کے چلتے پلین لوسیانا سوامپ میں جا کر کریس ہو جاتی ہے نیوز ریپورٹر بیلری اور کیمرامین جیڈی جب وہ سام کے ٹائم اس کریس لینڈنگ کی ریپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تب ڈریکولا وہاں آ کر جیڈی کو مار ڈالتا ہے اور بیلری کو ہپنوٹائز کر کے نیو اورلنز کے لیے نکل جاتا ہے جہاں دو کولیج سٹوڈنٹس میری ہیلر اور لوسی بیسٹن رہتی ہیں درسل میری میتھیو کی بیٹی ہے جسے کچھ دنوں سے ایک آدمی کے سپنے آ رہے ہیں جسے وہ ڈریکولا کہتی ہے یہ نائٹ میرز تب سے اور سٹرونگ ہو گئے ہیں جب سے ڈریکولا آجاد ہوا ہے اب ہم میتھیو اور سائمن کو دیکھتے ہیں جو ڈریکولا کو دھوڑتے ہوئے امریکہ آ چکے تھے جب انہیں اس بات کا پتا چلتا ہے کہ ڈریکولا نیو اورلنز میں ہے اور مرے ہوئے لوگوں کو چرچ میں رکھا گیا ہے تب وہ دونوں جلدی سے چرچ میں آ جاتے ہیں میتھیو جب کوفین کو اوپن کرتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ ڈریکولا وہاں سے گائب ہے یہی نہیں وہاں پر موجود باقی لوگ جسے ڈریکولا نے بیمپرائز کر دیا تھا وہ اچانک سے جندہ ہو جاتے ہیں اور انہیں مارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ دونوں وہاں پر موجود سبھی بیمپرائز کو مار ڈالتے ہیں سائمن سولینہ کو مار نہیں والا ہوتا ہے کہ تب ہی اسے پولیس کا سائرن سنائی دیتا ہے جس کے چلتے وہ رک جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ دونوں کسی اور مصیبت میں پڑھیں وہ میتھیو کو لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے اب ہم پولیس والوں کو دیکھتے ہیں جو چرچ میں آ کر سولینہ کو ایرسٹ کر لیتے ہیں اور اس سے پہنچتاچ کرنے کیلئے اسے پولیس سٹیشن لے آتے ہیں جب وہ سولینہ سے پہنچتاچ کر رہے ہوتے ہیں تب اچانک سے وہاں پر ڈریکولا آ جاتا ہے جس کے بعد سولینہ ان لوگوں پر حملہ کر دیتی ہے اور انہیں مار ڈالتی ہے تو وہیں دوسری طرف سائمن جو میتھیو کو لے کر اب کافی دور آ چکا تھا جب وہ میتھیو سے ڈریکولا کے بارے میں پہنچتا ہے تب وہ اسے بتاتا ہے ڈریکولا کوئی میت نہیں بلکہ سچائی ہے اور میرا نام میتھیو نہیں بلکہ بین ہیلسنگ ہے جس نے ایٹی نائنٹی سیون میں ڈریکولا کو ہرایا تھا ڈریکولا ایمورٹل ہے اور وہ کبھی مر نہیں سکتا اس لیے میں نے اسے قید کر دیا یہی نہیں میں نے ڈریکولا کی بلڈ کا استعمال کر کے ابھی تک خود کو زندہ رکھا ہے تاکہ ایک دن میں اسے مارنے کا راستہ کھوج سکوں اتنے سالوں تک ریسرچ کرنے کے باوجود میں اس کے بارے میں صرف اتنا ہی جان پایا ہوں کہ وہ کرسچن آئیکونوگرافی سے نفرت کرتا ہے اور سلور اسے نقصان پہنچاتا ہے اس کے علاوہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا وہ سائمن کو اپنی بیٹی میری کے بارے میں بتاتا ہے جس کے اندر ڈریکولا کا خون ہے اور وہی ہے جو ساید اسے روک سکتی ہے اس سے پہلے کہ ڈریکولا میری کو دھونڈ کر اسے مار ڈالے وہ دونوں اسے دھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں اب ہم ڈریکولا کو دیکھتے ہیں جو میری کو دھونڈتے ہوئے مال میں آ جاتا ہے جہاں میری اور اس کی فرینڈ کام کیا کرتی تھی جب وہ لوسی سے میری کے بارے میں پوچھتا ہے تب لوسی اسے گھر لے آتی ہے جہاں وہ دونوں ساتھ رہا کرتے تھے ڈریکولا موقع کا فائدہ اٹھا کر لوسی کو بھی بیمپرائز کر دیتا ہے تاکہ وہ جلدی سے میری کو دھونڈ سکے کچھ دیر بعد جب بین ہیلسنگ میری کو دھونڈتے ہوئے اس کے گھر آتا ہے تب ڈریکولا اس پر حملہ کر دیتا ہے اب ہم سائمن کو دیکھتے ہیں جس نے میری کو کھوج لیا تھا وہ میری کو بتاتا ہے کہ مجھے یہاں پر تمہارے فادر نے بھیجا ہے ہم لوگ بہت بڑی مصیبت میں ہیں اور اس سے باہر نکلنے میں تم ہی ہماری مدد کر سکتی ہو ایسا کہہ کر وہ میری کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے لیکن میری اسے منع کر دیتی ہے اور اپنے گھر کے لیے نکل جاتی ہے میری کے وہاں سے جاتے ہی مارکس جو اس رات سائمن کے ہاتھوں سے بچ گیا تھا وہ سائمن پر اٹیک کر کے اسے مارنے کی کوسس کرتا ہے لیکن اس بار سائمن اسے مار ڈالتا ہے تو وہیں دوسری طرف میری جب وہ شام کو گھر آتی ہے تب اسے گھر کا سیسا ٹوٹا ہوا دکھائی دیتا ہے جب وہ بیڈروم کے اندر اینٹر کرتی ہے تب اس کی نظر اپنے فادر بین ہیلسنگ پر جاتی ہے جسے ڈریکولا نے مار دیا تھا اس سے پہلے کہ میری کچھ سمجھ پاتی بیلری اور باقی بیمپائرز اسے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں ڈریکولا میری کو پکڑنے کے لیے اس کا پیچھا کرتا ہے لیکن سمیہ رہتے وہاں پر سائمن آ جاتا ہے اور وہ ڈریکولا پر اٹیک کر کے اسے وہاں سے بھگا دیتا ہے سائمن جانتا تھا کہ ڈریکولا اتنی آسانی سے میری کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا اس لیے وہ میری کو لے کر چرچ میں آ جاتا ہے تاکہ صبح ہونے تک وہ دونوں وہاں پر چھپ سکیں جب وہ لائبریری کے اندر ڈریکولا کے بارے میں پتا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تب وہاں پر ڈریکولا آ جاتا ہے اور وہ سائمن پر حملہ کر دیتا ہے میری خود کو بچانے کے لیے سیمیٹری کی طرف بھاگتی ہے لیکن ڈریکولا اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں بھی آ جاتا ہے سائمن جب میری کو بچانے کے لیے سیمیٹری میں آتا ہے تب ڈریکولا اسے لے کر اچانک سے کہیں گائب ہو جاتا ہے اس سے پہلے کہ ڈریکولا میری کو مار ڈالے وہ میری کو دھونڈتے ہوئے واپس چرچ کی طرف آ جاتا ہے فیمیل بیمپائرز جو سائمن پر نظر رکھے ہوئے تھیں وہ اسے چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ نقصان پہنچائیں سائمن ان میں سے ایک بیمپائر کو مار ڈالتا ہے لیکن دوسری بیمپائر اس پر حملہ کر کے اسے بے ہوز کر دیتی ہے اب ہم ڈریکولا کو دیکھتے ہیں جو میری کو لے کر چھت پر آ جاتا ہے اور اسے بھی اپنی طرح بیمپائر بنا دیتا ہے وہ میری کو بتاتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ جوڈیس ہے جس نے سلور کے کچھ پیسز کے لیے تب اسے اپنی اس گلتی کا احساس ہوا تھا اپنی اس گلتی کا پریشت کرنے کے لیے اس نے خود کو فانسی لگا لی مگر رسی ٹوٹ جانے کی وجہ سے وہ بچ گیا گوڈ نے مجھے شراب دیا کہ جب تک ان انتقال ختم نہیں ہو جاتا تب تک مجھے اپنا جیون بیمپائر بن کے ہی گزارنا ہوگا اور اسے لیے میں ہجاروں سالوں سے جندہ ہوں ڈریکولا جیزس سے کہتا ہے آپ نے دنیا کو اپنے حساب سے بنایا اب میری باری ہے اب میں اس دنیا کو اپنے حساب سے بناوں گا اب ہم باقی دو بیمپائرز کو دیکھتے ہیں جنہوں نے سائمن کو بندی بنا لیا تھا ڈریکولا میری سے سائمن کو بائٹ کر کے اسے ختم کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ میری جو ڈریکولا کے ارادے جانتی تھی وہ سائمن کو فیک بائٹ کرتی ہے اور ڈریکولا سے کھنجر لے کر بیلری کو مار ڈالتی ہے میری ڈریکولا سے فائٹ کر کے اسے ہرانے کی کوسس کرتی ہے لیکن ڈریکولا اسے ہرا دیتا ہے تو وہیں دوسری طرف سائمن وہ سولینہ سے بچتے ہوئے اس سے فائٹ کرتا ہے اور فائنلی وہ سولینہ کو بھی مار ڈالتا ہے اس سے پہلے کہ ڈریکولا سب کو مار ڈالے میری اس کے گلے میں رسی باندھ دیتی ہے اور اسے لے کر چھت سے کود جاتی ہے ڈریکولا اب ٹھیک اسی طرح لٹک رہا تھا جیسے ہزاروں سال پہلے اس نے خود کو لٹکایا تھا لیکن اس بار رسی نہیں ٹوٹتی ڈریکولا میری کو چھوڑ دیتا ہے جس سے وہ سیدھا نیچے جا گڑتی ہے لیکن وہ بچ جاتی ہے ڈریکولا مرنے سے پہلے میری کو اپنے بیمپائرزم سے آزاد کر دیتا ہے اور جیسے ہی سورج کی پہلی کیرن اس پر پڑتی ہے وہ جل کر راک ہو جاتا ہے میری جانتی تھی کہ بھلے ہی ڈریکولا کا سریر جل کر راک ہو گیا ہو لیکن وہ ابھی تک زندہ ہے وہ نہیں چاہتی تھی کہ ڈریکولا پھر کبھی واپس لوٹے اس لیے وہ اس کی راک کو واپس کافین میں بند کر دیتی ہے اور مرتے دم تک اس کی رکشہ کرنے کا فیانسلہ لیتی ہے اور اسے کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے